موسیقی اسلام علیکم پروگرام آپ کے پاس میں میں ہوں صوفی اسفزائی آج ہم بات کریں گے ٹرانس جنڈر پر ٹرانس جنڈر یعنی کہ خواجہ سرا یہ ہوتے کیا ہیں ہم اس پہ بات کرنے سے کیوں شرماتے اور کتراتے ہیں یہ اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرتے ہیں روزی روٹی کمانے کا ان کے پاس کیا ذریعہ ہے آئیے آج ہم کھڑے ہیں اس وقت لیلہ علی کے دیرے پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل پر موسیقی ہم لیلہ علی کے حجرے پہ آگئے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو مبارک بات دیں گے انہوں نے جو ہے نا فرسٹ وہ ٹرانس جنڈر ہے جنہیں اسلامباد کے اندر لائسنس ملا ہے اس پہ بہت بہت لیلہ خان آپ کو مبارک بات ہیلو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ کا ایسا لیلہ مجھے بتائیے گا کسنا فیل کر رہی ہیں کیونکہ فرسٹ آپ ٹرانس جنڈر ہیں آپ کو آپ نے لائسنس حاصل کر لیا آپ کو لائسنس دیا گیا ہے کیا سمجھتی ہیں اس سے آپ کے مسائل میں کتنی کمی واقع ہوگی یہ زندگی کا فرسٹ ٹائم ایسا ہے جو ہمیں آئی جی صاحب اسلامباد نے یہ ایشو اٹھایا اور مجھے بھلا کے میٹنگ کی اور خصوصی انہوں نے یہ ایس اس پی ٹرائفک کو حکم جاری کیا کہ لائسنس ان کا جاری کرو یہ ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ہمارا آئی ڈی کارڈ بنا چیف جیسے سے افتخار چودی صاحب نے اس ٹیم بنا کے دیئے تھے تو ہمیں اتنی خوشی اس ٹیم نہیں ہوئی تھی جتنا ہمیں لیسنس کے بارے میں خوشی ہوگی کیا سمجھتی ہے کہ کتنے مسائل ہیں لائسنس آپ کو ایشو ہے آپ کے مسائل میں کتنی کمی واقع ہوگی اور کتنے لوگ جو گلی کوچوں پر آپ کو تنگ کر رہے تھے یا کسی گاڑی کے لیے آپ کھڑی ہیں کسی بھی مطلب ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کھڑی ہیں تو اس سے کتنی کمی واقع ہوگی کتنے آپ سمجھتی ہیں اسے ہوپ فولی رہے ہیں میرے خیال میں کہ ہم وہ انسان نہیں ہیں ایک مرد عورت بچے بڑے جوان جس وقت روڑ پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ہماری ایک مثال مشہور ہے میں ساروں کو اکثر یہی دیتی ہوتی ہوں کہ ایک اندھا کھڑا ہوئے نا بیک مانگ رہا ہو تو ہم پاس گزر جائنا تو ہماری خوشبو سے ہم ایسے سنگ کے وچا دیتا ہے کہ یہ بھی خواجہ سنا گزر رہے ہیں کہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طوبہ نعوذ بلہ ہمارا کوئی چودھویں فرق ہے ہم چودھویں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں بچے تو آپ کے سامنے پیچھے سے واضح دیتی ہیں تو بڑے بھی کم نہیں ہیں کوئی ہمیں پیچھے سے بورا بلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اوہ تقو جی خوزرے جا رہے ہیں یا پھر کوئی نمبر کے لئے پیچھے آ جاتا ہے اور بہت سی باتیں ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کافی پیش آتی ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی سمجھا جائیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی عزت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو جس طرح عورت اور مرد کی عزت کی جاتی ہے ہم جاسوں کی بھی کی جائے کس نے مجبور کیا ہے اس قسم کے پیشے پہ جو آپ فنکشنز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور اس کو لوگ خوشی خوشی آپ لوگوں کو اپنے فنکشنز پہ بولاتے تو ضرور ہیں لیکن دیکھا جائے تو پھر آپ کو حکارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو اگر یہ پیشہ اپنا اختیار کرتے تو آپ کیا کرتی ہیں ہم تو یہی جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا روزی رزق اس سے اٹھا کے نہ تو ایسا لکھ دیں کہ ہم دنیا کی نظروں سے چھپ کے ہو جائیں اگر ہمارے باس میں ہوتا تو ہمیں ایک غار کے اندر سب بیٹھ جاتے اور اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی دے دیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں کھانا پینا دے دیں دنیا کی نظروں سے ہم چھپ جاتے مگر ہماری اللہ پاک نے روزی لکھے یہ آج سے نہیں یہ آج سے کوئی پانسو سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ جو کام چلتے آ رہے ہیں خواجہ سراؤں کے جس کی ویسے ہماری روزی رزق اللہ پاک نے ایسی لکھی ہویا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں اتارا ہے صرف ٹیسٹ کے طور پر نیچے یہ تو اللہ پاک ہمیں بھی عورت یا مرد بنا سکتے تھے مگر یہ اللہ پاک کے کام ہے ان کے کام ہے تو بہتری ہوتی ہے ہر کام میں تو جو ہمیں جس وقت فنکشنوں پر لے جاتے ہیں اس سے ہماری روزی پانی بھی چلتی ہے کرائے بھی لم لوگوں نے بھی دینے ہوتے ہیں تو جس وقت ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ عزت نہیں دی جاتی وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آلتو فالتو لوگ آگئے ہیں کوئی بورا بلا بھی کھاتا ہے کوئی لڑائی بھی کرتا ہے کوئی کیش بھی کھینجتا ہے اور کوئی مستیاں بھی کرتے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں سارے تو وہ ہمیں مشکلیں پیش جاتی ہیں آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں کتنے مسائل در پیش ہے اور گھر والے آپ کو وہ عزت اور تقریم کیا شروع سے دے پا رہے ہیں میں بچپن تو میرا جس وقت میں سکول کا ٹائم تھا میرا چھوٹے سے تھے ہم سکول جاتے ہوتے تھے وہاں پہ گھر کے پاس ہی میرا سکول ہوا کرتا تھا پی رائل مارڈل سکینڈری سکول گھر کے تھوڑا سا پاس ہی ادھا پڑھتے تھے جو ہماری پرنسیپال تھی نا وہ بہت اچھی تھی بچوں کی طرح انہوں نے مجھ سے بہت پیار کرتی تھی شاید وہ سمجھتی تھی کہ چینج ہے یہ سب میں سے اور بہت زیادہ پیار کرنا اور مجھا ملنے ساتھ بٹھانا پڑھانا اور کچھ بھی پکاتی تھی مجھے دے کے گھر بھی پیچتی تھی وہ آٹھوی کلاس تک میں نے ایٹ کلاس وہاں سے ہی کی ہیں پھر دو سال میں نے جو لگائے وہ میں چلی گی میں نے سائیڈ پہ ہو گی تھی قرآن عز کرنے میں چلی گی تھی مدرسے میں ادھر ہی رہتی تھی جمعہ والے دن میں گھر آتی تھی ایک دن گھر آتی تھی واپس ہفتے کو واپس سے لی جاتی تھی وہاں پہ ادارہ غفران میں تو وہاں پر جو مولوی صاحب تھے وہ اتنے سخت تھے علاقہ مجھے سبق بھی یاد نہیں ہوتا تھا مجھے مارتے نہیں تھے جو میں پوچھتی تھی کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہتے سب کو مارتے ہیں پیپ سے ڈنڈوں سے مارتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے جیسے میرا دوست ہے وہ بھی قرآن حفظ کیا ہوئے اس نے میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں تو مجھے وہ کوئی مولوی کی بات نہ صحیح نہیں لگی میں جس وقت نیکسٹ گھر گئی ہوں تو میں نے کہا میں اس جگہ پہ نہیں جاؤں گی تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا مجھے چینج کرو پھر یہ اتوار بزارولی سائیڈ پر ہے جامعہ قادری ہیں میں ادھر رہی ہوں ادھر ہمارے مولوی صاحب نے بہت عزت کی پیار بھی دیا پھر وہاں سے جو میں نے پڑھا وہاں سے پڑھے پھر میں پرائیویٹ ساست پیپر دیتی رہی ہوں نومی کے دسوی کے میں نے پیپر دیئے پھر جب میں فسٹ ایئر پہ ہوئی تو جس وقت نومی دسوی کے میں جب پیپر دیرتی تو میں نے یہ بھی کہا کہ میں سکول پڑھوں گی بھی جا کے تو جس وقت میں مسلم گراؤنڈولی سکول میں جس وقت گئی ہوں تو میں یہاں پہ علاقہ ایک بچے کی خاطر کوئی ٹائم نہیں چینج کر سکتا تو ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوتا تھا ہمیں آٹھ بج آتی تھی تو میری وجہ سے پرنسیپل نے آٹھ کا ٹائم رکھ دیا پورے سکول کا آٹھ کا رکھا میں ساڑھے آٹھ نو بج آنے لگی انہوں نے ساڑھے آٹھ نو کا رکھ لیا ٹائم ساڑھے آٹھ کا رکھ لیا دس بار انہوں نے سکول سے مجھے نکالا اور دس بار ہی رکھا تو اس کی وجہ سے وہ بھی مجھے پسند نہیں آیا کہ ساروں کی طرح تو میں بھی ہوں تو یہ کیوں ہوا ہے پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور پھر سکول کے باہر جس وقت سکول میں لڑکے ایسے آ جاتے تھے میرے پیچھے تو تنگ کرتے تھے لڑکے بھی سکول کے بھی اور سکول سے باہر جو سیول میں کپڑے آپ سے ہم آپ کے ساتھ جو باتچیت کا سلسلہ ہے یہ ہمارا جاری رہ گا لیکن یہ صرف وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ویلکم بیک لیلہ علی سے ہم باتچیت کا سلسلہ جہاں پہ ہم نے رکا تھا بھی پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ان سے باتچیت ہم کریں گے اور ان سے اور بھی کافی سوالات ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں زلالہ آپ بتا رہی تھی اپنا لائف کے بارے میں میں لائف کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جس وقت میں سکول سے نکلتی تھی مسلم گراؤنڈ سکول ہے یہاں پہ ستپور روڈ پر تو لڑکے میرے پیچھے باہر ہوتے تھے ایک بار تو مجھے اٹھا کے لے گئے تھے مریولی سائیڈ پر جنگلات میں وہاں سے جنگل میں جس وقت بیٹھے وہاں پہ مجھے انہوں نے چھوڑا وہاں سے میں اندر اندر باغتی گئی ہوں تو آگے سے مجھے نا ایک پولیس ناکہ بھی نظر آیا تھا تو وہاں پر میں نے پھر وہ بندے پکڑوائے بھی تھے بہت پہلے کی بات ہے اس ٹیم میں چھوٹی سی تھی نووی کلاس میں اس ٹیم میں کاری تھی وہاں پہ تو اس کے بعد جب میں دیکھا یہ اب ہمارے اب میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہوں لوگوں کو پتہ میرا چار رہا ہے پھر میں نکل آئی میں نے پھر پرائیویٹ پیپر دیئے اس کے پھر میں گھر میں ہوتی تھی وہ اس ٹیم تو گنگرو وغیرہ کا میں پتہ نہیں ہوتا تھا گنگرو ہوتے کیا ہیں تو وہ اس ٹیم نا بکروں کے ویڈوں کے وہ کڑے پڑے ہوتے تھے وہ ہمیں پیروں میں ڈال کے گھر والوں کی ڈبٹے لپیٹ کے ساڑی بنا کے تو میں گلی میں پھرتی تھی کبھی چڑھنیوں سے نیچے آنا کبھی اوپر جانا اور امی سے مار کھانی تو پھر ایسا نظام چلتا رہا یوں ہی میں کرتی رہی پھر میں ایک اپ میں کرنا شروع کر دیا گھر میں اپنی بہنوں کا پھر مجھے مار پٹتی تھی کرتے 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 ایسا آگے نکل گئے میں گھر سے باہر نکل آئی اسی طرح اپنے خواہ جسراؤں کے پاس خود ہی پہنچی ہوں سلام دعا جب کی میں نے ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ فنکشن شروع کر دیا پھر میرے گھروں نے ناتا مجھ سے پانچ سال توڑ کے رکھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا گھر میں واپس نہیں آنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پانچ سال میں نے اپنے فنکشن کیے اپنا نام ایسا بنا لیا کہ ان کو بھی پتا چلا کہ بھی خواہ جسراؤں بن کہ انہوں نے نام بنایا عزت سے بنایا پھر انہوں نے مجھے پانچ سال بعد خود بلایا تو ماشاء اللہ میرے ماں باب اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے فیملی والے میرے محلے دار میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی خواہ جسراؤں کو اتنا پیار ملتا ہو جتنا مجھے اپنی فیملی سے اپنے گھر سے اپنی فیملی سے اپنے محلے سے اور میرا دادکا کیا نانکا کیا سب مجھ سے پیار کرتے ہیں اچھا لیلہ یہ بتائے گا کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے آپ لوگوں کو اس طرح سے عزت نہیں دی جاتی ہیں حالانکہ اگر ہم آن پیپر دیکھیں تو آپ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی رائٹ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم کیوں یہ لوگ آپ کو اس طرح عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم کس طرح خود کو چینج کر سکتے ہیں کس طرح ہم اویرنس لاسکتے ہیں لوگوں میں یہ بس کوئی موزہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بدل جائیں یہ اللہ پاک کے کام ہے یہ وہی کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کسی کا دل اور دماغ بدل سکتے جس کو جس نظریہ سے دیکھنا ہے وہ دیکھتا رہے ہم میں کوئی پروان نہیں ہے ہم نے اللہ کیا کہ جان دینے ہیں انسان کیا کہ تو نہیں دینے ہم اسی طرح ہمہ سے چلتے رہیں گے لوگ جو مرضی کہتے رہیں ہم نے اسی طرح روزی کمانی ہے اسی طرح پھرنا اسی طرح بزار میں شاپنگ کرنے بھی چلے جانا ہے جو مرضی کہیں ہمیں نہیں ہے مگر قیامت ولی دن ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں اتارا گیا اس ملک میں بیجا گیا تو انہوں نے ہمیں کس نظریہ سے دیکھا اور کیسے کیسے سوالات کی اور کیسے کیسے ہمیں انہوں نے باتیں کی کہ جو ہمارے دلوں پر لگتی تھی اور ہم کمرے بند کر کے اکیلے رویا کرتے تھے کیوں رویا کرتے تھے ہمیں اس کا جواب دے دیں بس کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کو اے پر فنکشنز کا کتہ مل رہا ہوتا ہے یہ ہماری تو ہوائی روزی ہے کہ کسی پہ ہمیں ایک روپیہ بھی نہیں بچتا کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں خالی و آتوا پیس آ جاتے ہیں کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں ہمیں دس ہزار مل جاتے ہیں یہ ہوائی روزی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جو اللہ پاک نے نصیب میں لکھا تو ہمیں ملتا ہے وہاں پہ آج کل پہلے تو یہ تو مغلی آزم دوروں کے ہمارے کام لگے ہوئے ہیں جس وقت بادشاہ اور ان کے دور ہوا کرتے تھے ہم ملکہوں کے ساتھ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی ہم ان کو کھانا بنا کر دیتے تھے اور اس ٹیم بادشاہ سلامت الملکہ ہمارے آتھوں کے کھانے کھایا کرتی تھی تو یہ ہمارے دور کا سارا کام شروع ہو گیا کوئی رقص دیکھنا ہوتا تھا تو ہمجیسوں کا دیکھا جاتا تھا کہ بھی یہ اس کو شب مانا جاتا تھا کہ بھی یہ ان کا کام ہے اور یہ یہ کام کرتے ہیں تو آج کل جو ہے نا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل خواجہ سراؤں کے کام پر بہت کمی سی آگئی ہے کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کی لڑکیاں اور آؤٹ آف کنٹری کے کافی بروکر جو پنڈی شہر میں آ چکے ہیں جس کی ویسے خواجہ سراؤں کی روزی پر بہت کمی ہو گئی ہے اور لڑکیاں اگر ہم خواجہ سراؤں بیٹھے ہیں تو لڑکیاں فری جا رہی ہیں ہزار دو ہزار میں بھی جا رہی ہیں تو لڑکیوں کی ویسے کام بہت خراب ہو گیا ہے تو میں یہی حکومت سے بھی اور جتنے ہمارے پاکستان اسلامباد کے بڑے بڑے ادارے ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے فنکشنوں پر پبندی لگنی چاہیے ہیں یہ کام ہمارا ہے ہم جیسے یہ کام کرتے شروع سے آ رہے ہیں تو یہ لڑکیوں کے فنکشن بند ہوں گے تو اللہ پاک سب اچھا نظام کر لے گا یہ جو تھوڑی سی ذرا لوگوں میں ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے لڑکیوں کے مجرے بند ہونے چاہیے سخت سے سخت اس پر کروائی ہونے چاہیے لڑکیوں کے فنکشن بند سننے میں آتا ہے کہ آپ یہاں پر شی میلز کے لیے جرگے کا کام بھی کر رہی ہوتے ہیں جیسے سربراہ کا زیادہ تک کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو آپ اس کو حل کرواری ہوتے ہیں زیادہ تار ان کے آپس میں مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں لیند ان کے پیسو کے یا کسی فنکشن پر لڑائی ہوگی یا کسی بندے کے ساتھ بندوں کے ساتھ لڑائی ہوگی کسی نے ان کو مار دیا ہے چپیڑے مار دیا ہے یا بیک کھینچ لیا ہے یا کوئی پولیس کا کوئی پولیس والا تنکا رہا ہو یا پولیس والا کسی نے پکڑ کے جھوٹا پرچا دیا ہو اس سلسلے میں ادھر میں بیٹھ کے پھر جرگاہ کرتی ہوں اور فیصلے کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو خواجہ سناؤں کی ہوتی ہیں ان کا آپس میں سنتی ہوں دونوں کا پھر صلاح کروا دیتی ہوں پولیس کا ہو تو ابلیکیشن لکھ کے بڑے افسروں کے پاس سلی جاتی ہوں اور اگر بندوں کا ہو بندوں کے پرہ فیار کٹوا کے ریٹس کرواتی ہیں ان کو اٹھوا لیتی ہوئے لیلہ زیادہ تر ایک اور بھی مسئلہ آپ لوگوں کا آتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جو کہ جس کو اردیر کے لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا برات کو وہ چیخوں پکار کیا وہ جو شور شرابہ جس کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیا کہے گی اس حوالے سے میں اس حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جس جس جگہ پہ خواجہ سراؤں کے ڈیرے ہیں اودھر کے ایس اچو کو ایک پیغام جتنے ایس اچو ہیں اگر بنی کہہ رہی ہے جس جس ایرزے میں خواجہ سراؤں رہتے ہیں انہوں نے ایس اچو کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواجہ سراؤں کے ڈیرے چیک کیے جائیں رات کو یارہ کے بعد کوئی بندہ ہے اس کو اٹھا کے ہم آئی طرف سے پرچہ دیں یا اس کے گارلوں کو بلا کے کہا جائے کہ یہ خواجہ سراؤں کے گھروں میں خواجہ سراؤں کے گھروں میں اتنا لیٹ نائٹ کسی بندے کا کام نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی اچھا ہنر سے کھایا جائے تو کیا آپ یہ کام چھوڑ دیں گے میں تو ہنر سیخ کے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میں شروع سے ایسی ہوں فانکشن تمہیں نام کے بھی نہیں کرتی تو بس روزی رزق میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ مجھے دے دیتا ہے روزی رزق بھی کوئی غلط بھی کروں یا سی بھی کروں تو وہ میرا پروردگار مجھے دے دیتا ہے جس وقت کرائی کا یا کسی چیز کا ٹائم آتا ہے تو میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں دل سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک کوئی وسیلہ بنا تو کوئی ایسا اللہ پاک کوئی آ جاتا ہے کہ وہ میرے آت میں ایسے مبارکی رکھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا یا ہمارا یہ کام ہو گیا ہے آپ نے دعا کیا ہے تو میں آگر سے کہتی ہوں اللہ بلا کری وہ پھر میں لے لیتی ہوں میں اس سے کام چلا لیتی ہوں یا کوئی میرے سٹوڈنٹوں پیار موبا سے کچھ بھی لیاتے ہیں تو وہ خوشی کی بات ہوتی ہے میرے لیے لیلا انجیوز وغیرہ جو آپ کے نام پر لے کے کھا رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی بہت سے جو شی میلز ہیں وہ اب اگر دیکھا جائے بیمار ہیں تو آخری وقت پر ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ انجیوز جو ان کے نام پر باہر سے جو ہے فنڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کھا جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں کتنی صداقت ہے میں ان انجیوز کے بارے میں کہنا چاہوں گی جو خواجہ سراؤں بنے ہوئے ہیں تو وہ باہر سے جتنا فنڈ آتا ہے وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں اور اپنے مسائل لال کر رہے ہیں جو گھر کے فیملی کے مسائل ہیں علاقے وہ لیتے ہیں خواجہ سراؤں کے سرو پر نا تو کتنے خواجہ سراؤں ہیں جو کینسر بھی ہے جن کو اپیٹیٹی سی بھی ہے اور جو بیمار بھی ہیں تو جن کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا یہ جو فنڈ لیتے ہیں یہ ان خواجہ سراؤں تک نہیں جاتا تو وہ اپنے سر پر ہی سارا کچھ کرتی ہیں علاج کروا رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ان کو فنڈ ملتا ہے یہ خواجہ سراؤں نہیں ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو فنڈ نہ دیا جائے اور جو بیمار خواجہ سراؤں ہیں ان کا خود علاج کروائیں جو فنڈ دیتے ہیں وہ بھی دیکھ کے کروائیں کہ بھی ان کی انجیو نہیں ہیں تو بھئی ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو فنڈ میں کہتی ہوں کہ بند کیا جائے یہ فنڈ کے نام بر یہ اپنا کمارے اور اپنا ہی کھا رہے اور اپنے ہی گھر بنا رہے ہیں لیلہ جاتے جاتے مجھے یہ بتائے گا خوشی تو ہمیں بہت ہے کہ آپ کو لائسنس بل چکا آپ نے تمام ٹیسٹ جو ہے بتا پاس کی ہے گاڑی کونسی آپ چلاتی ہیں میں نے ابھی رکھی ہے ابھی میں نے لی تھی تھوڑے دن پہلے سینٹرو کلاب لی تھی تو ابھی وہ میں چلا رہی ہوں ابھی ذرا چینج کرنے کا بھی ارادہ میرا بن رہا ہے کوئی اب بڑی لوں کیونکہ اب بڑی کا ارادہ میرا بن رہا ہے تو کس طرح کتنا مطلب خوشی ہے آپ کو کسی ہے جو ہے کرتے ہیں سیلیبریٹ تو آپ لوگوں نے کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے مٹھائی پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے چاہے شائع پی ابھی کافی انجوائی کر رہے تو اسی لیے آج آپ لیٹ بھی اٹھیں جی صبح تک ہم آج ماشاءاللہ دو دن ہو گئے ہیں لیسنس بنا ہوئے اور جس کی وجہ سے سارے خواجہ السلام جب مبارک بات دے رہے ہیں کوئی مٹھائی لارہ ہے کوئی صبح تک بیٹھے رہتے ہیں شگر ملہ لگاتے ہیں اپنا اور وہ ابھی بھی میرا سٹوڈنٹ ہے مٹھائی لے کے آئے کہہ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں اب ہمارا بھی بنے گا ہم بھی گاڑی لیتے ہیں ہم اپنا بھی بناتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کی بدولت اور آئی جی صاحب کی اور میں انہی کو کہتی ہوں کہ آئی جی صاحب نے یہ کام کی یا آئی جی اسلامباد صاحب نے کہ جو لیسنس بنے اب اور بھی خواجہ السلام اپنی گاڑیاں لے رہے ہیں اور لیسنس بنائیں گے اور بہت خوشی کی بات ہے میں کہہ چاہتی ہوں کہ ایسے ہی ہمارے مسئلوں پر غور کیا جائے اور اسی طرح ہمیں بھی مسلمان اور ہمیں بھی سمجھا جائے کہ یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں ہمیں اپنا سمجھا جائے بظاہر تو خواجہ سراؤ کی حفاظت کے لیے بہت سے قوانین بنے ہیں لیکن کیا قوانین بنانا ہی یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ان کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا ہے بزاہر پاکستانی اور ایک مسلمان اور انسان ہونے کے ناتے ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فرض بنتا ہے ہمارا اور آپ کا بھی کہ ہم اپنے گھر سے ہی تربیت اپنے بچوں کی کریں اور انہیں سکھائیں کہ یہ بھی انسان ہیں ہماری ہی طرح یہ بھی پورا پورا حق رکھتے ہیں اب تک کے لیے دیجئے ہجے اجازت نیکس ٹائم اگلے ہفتے کسی اور مسائل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ